ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے لوگو تم حج اور عمرہ کیا کرو کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے تمہارے بدن تندرست رہیں گی اور تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور اے لوگو یاد رکھو کہ حاجی کے تمام گناہ بخش دیے جاتی ہیں اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور حج کرنے سے انسان کا مال اور گھر حفاظت میں رہتا ہے آپ نے مزید فرمایا کہ اے لوگو حج کا ثواب جنت ہے اور عمرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور جو شخص حج کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے مال و دولت میں فراوانی ہو جاتی ہے ناظرین اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے بہت سے فائدی ہیں اس لئے صاحبِ استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا کریں ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو